اسلام علیکم تمام دیکھنے مالمکم میں ہم عرفان حیدر دو روز کا گیپ آ گیا ویڈیو نہیں بنا سکا کچھ طبیعت کی ناسازی تھی اور مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں تھم نل پر آپ نے دیکھا ہوگا منصور علی شاہ پر ایک بڑی ذمہ داری آنے والی ہے نو مئی کی تحقیقات کے حوالے سے یہ معاملہ کیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتانے کوشش کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے خان صاحب کے آج بیانات کے حوالے سے خان صاحب نے ادم اعتماد کر دیا ہے شک کا اظہار کر دیا ہے مولانا فضل رحمان پر وہ مولانا فضل رحمان جو اب تک پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے حکومت کو ناکامی کا سامنا ہے کہ وہ عائنی ترمیم نہیں کر پائی ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے وان نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے اور کیوں اس سے ثابت ہوتا ہے کیوں موجودہ حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے کہ عدالتیں کس طرح ایک شخص ہے جس کو سزا نہیں دینا چاہتی ہیں اب اس کے پیچھے کیا تھیوری ہے کیا معلومات ہیں اس میں بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ لبنان میں بیروت میں جو کچھ ہو رہا ہے دو روز سے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے ان واقعات نے کہ کیا اب دنیا میں رہنے والا کوئی بھی شخص کیونکہ ہر شخص دنیا میں جو بھی ایک نارمل جاپ کرنے والا ایک عام دیہاری دار مزدور ہے اس کے پاس کونس کا موبائل ضرور ہے کیا اس کی جان سیف ہے نہیں ہے اور اسرائیل جب چاہے جس کے خلاف کوئی کاربائی کر سکتا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے آ جاتے ہیں ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج چونکہ اس کیس پہ سماعت ہو رہی ہے میں آپ کو ماضی میں حوالے دے چکا ہوں کہ 43 ٹائم توشہ خنہ کیس میں خان صاحب کو بلایا گیا تھا خان صاحب نہیں گئے تھے تو جب گرفتاری کرنے آئے تھے زمان پارک میں تو آپ نے دیکھا تھا پولیس کی موبائل ہی اٹھا کے انہوں نے نہر میں پھینک دے تھی خان صاحب کی جو ٹائگر فورس تھی اس نے اس کے بعد یہ ہوا کہ 44 ٹائم چوالیسویں دفعہ خان صاحب کو مجبورا جانا پڑا تھا وہ بھی ایک باہر سے گاڑی کے اندر ان کے اٹینڈس لگوائی گئی تھی انگو اٹھا لگوائی گیا تھا بائیومیٹرک اور وہ چلے گئے تھے اب آجائیں جی موجودہ کیس کے حوالے سے تو دس دفعہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے اس کے اندر دس دفعہ خان صاحب کا وکیل پیش نہیں ہوا ڈیلیڈ ٹیکٹس استعمال کیا جا رہے ہیں اور جب جواب نہیں ہوتا ظاہر ہے اب کیسے جواب دیں گے 190 ملین پاؤنڈ جو وہاں سے چوری کا ملک ریاض کا تھا وہ سپریم کورڈ میں ملک ریاض کی کرزہ جو چکانا تھا اس نے اس میں کیوں جمع کرا دیا گیا اس کا جواب نہیں ہے پھر پوری کابینہ سے بن لفافے میں کیوں سائن لیے گئے اس کا جواب نہیں ہے تو یہ بہت سارے سوالات ہیں پھر آپ نے 2528 کنال زمین جو لی ملک ریاض سے بینیفیشری کے طور پر وہ ساری تو وہ آپ نے کیوں لی اور ملک ریاض آپ نے اتنا کیوں مہربان تھا یونیورسٹی کے لیے آپ کو اتنی زمین دی پھر اس زمین کو پہلے منتقل کیا گیا ظلفی بخاری کے نام پہ پھر ظلفی بخاری اور بابر اوان کے نام پہ پھر اپنی بیگم کے نام پہ اور ظلفی بخاری اور بابر اوان کا ٹرسٹیز سے نام نکال کے پھر خان صاحب اور ان کی بیگم ٹرسٹیز بنے اتنا گھمانے پھرانے کی کیا ضرورت تھی ان سوالات کے جوابات خان صاحب نہ ان کے وکیلوں کے پاس موجود ہیں ظاہر ہے ایک بہت بڑی واردار ڈالی گئی تھی تقریباً باسٹھ ارب روپے یہ بنتی ہے اماؤنٹ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف پہ جتنے کیسز ہیں ان سب کی اماؤنٹ ہیتنی نہیں بنتی جو خان صاحب نے ایک واردار ڈالی ہے تو اب یہ کیس جو ہے اس کے وکیل جو ہے خان صاحب کے وہ پہنچ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ اس کیس کو روکا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کی محبت میں ہم پہلے سے سرشار ہیں تو آپ نے چکے کہا ہے تو حکم سرانکوں پر اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا ہے حکم دیا ہے اس پر سٹے دے دیا اور کہا ہے کہ اس کی سماعت کرتے رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی لائر کورٹ کو کہا ہے لیکن آپ فیصلہ نہیں دے سکتے مطلب خان صاحب نے وہاں سے سزا نہیں ہونے دیرنی ٹھیک ہے یہ وہی اچھا بینچ جو دو رکنی تھا اس میں آمر فاروق جیف جسٹس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے شامل ہیں جسے ماضی میں گالیاں دیتے رہے ہیں پی ٹی آئی والے تو پی ٹی آئی کی جو خان صاحب اور ان پوری جماعت کے محبت عدالتوں کے ججل کے دلوں میں ہے وہ نکل نہیں رہی جس کی وجہ سے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہیں اب ہائی کورٹ کو یہ کیا ضرورت ہے کہ وہ لوہر کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے اس کو یا تو کیس غلط ہے آپ ثابت کریں نا کہ کیس غلط ہے سمات ہو ہی نہیں سکتی نہیں سمات بھی کریں فیصلہ بھی آپ نہیں دے سکتے تو یہ وہ سہولتیں ہیں جو خان صاحب کو دستیاب ہیں جس کی وجہ سے آئینی ترمیم کرنا پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے ترمیم میں یہ بھی لکھنا پڑ رہا ہے کہ اگر کوئی ملیٹری انسٹالیشنز میں حملے کرتا ہے تو اس کا ٹرائل ملیٹری کورٹس میں ہوگا ملیٹری کورٹس کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے اگر ججز اپنا کام نہیں کریں گے تو یہ تو ایک تھی کہانی دوسرا اہم جو بیان 190 ملین پاؤنڈ اس میں خان صاحب کے بینات بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ خبروں کے زینت بنتے ہیں اور خان صاحب کے کوشش ہی ہوتی ہے کہ اپنے کیس سے زیادہ میڈیا پر توجہ ہو تاکہ ہیڈ لائنز بنیں تو خان صاحب نے آج جو شک کا اظہار کر دیا ہے مولانا کے اوپر خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ مولانا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو خان صاحب نے کہا لگتا تو ہے خان صاحب سے پھر سوال ہوا کہ آپ کو مشکوک ہے معاملہ آپ کو کوئی شک ہے مولانا کے اوپر تو خان صاحب نے کہا مولانا اگر جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے شک کا اظہار کر دیا ہے مولانا کے اوپر ایک تو یہ ہے عام بات دوسرا تھمنل پہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ منصور علی شاہ پر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے خان صاحب نے کہا ہے ان لوگوں کو ڈر ہے کہ نیا چیف جسس آ جائے گا نیا چیف جسس کون پچیس اکتوبر کے بعد منصور علی شاہ اگر یہ آئینی ترمیم اس سے پہلے نہیں ہوتی ایج بڑھانے والی جو منصور علی شاہ اگلہ چیف جسس ہوگا سپریم کورڈ کا نو مائی کی تحقیقات کرے گا خان صاحب کہتے ہیں نیا چیف جسس آئے گا اور نو مائی کی پٹیشن لگی تو اصلیت سامنے آ جائے گی اچھا خان صاحب یہ اس کو میں اکثر ہم دوست بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے بہت زیادہ چاہے وہ سچی ہے جھوٹی ہے فائدہ مند ہے نقصان دے آپ کو اس سے غرص نہیں جیسے سموکنگ جو لوگ کرتے ہیں سگرنٹ نقصان ہے لیکن اس سے ہوتا کیا ہے وہ تسکین محسوس کرتے ہیں ڈوپو مائن اس کا ریلیز ہوتا ہے اور وہ اپنے دماغ کو تسلیح دینے کے لیے جب آپ کو خوشی ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں دماغ آپ کا ڈوپو مائن ریلیز کرتا ہے جس سے آپ تسکین محسوس کرتے ہیں تو خان صاحب نے اپنے وہ جو ایکسٹریمسٹ کارکن ہے جو خان صاحب کی ہر کہی ہوئی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے سچ سمجھتا ہے نہ وہ تحقیق کرتا ہے نہ خان صاحب سے سوال کرتا ہے نہ جو اندھی تقلید والے جو ہیں تو ان کو یہ ان کے ذہنوں کو سکون پہنچانے کے لیے تاکہ ان کا ڈوپو مائن ریلیز ہو خان صاحب نے آج کا بیان دیا ہے اور اس بیان میں یہ ہے کہ نو مائی کی پٹیشن لگے گی تو اصلیت سامنے آ جائے گی میں اکثر کھا کرتا ہوں اور میں بارہا کہتا ہوں کہ ویڈیو آپ رکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا چاہے آپ کے فیض حمین نے جتنی کوشش کی ہو منصور علی شاہ صاحب کو اپروچ کرنے کی ڈیل کرنے کی خان صاحب کو بچانے کی لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر منصور علی شاہ جس دن چیف ڈرسس بن گیا ہے سپریم کورٹ کے اس دن سب سے زیادہ گالیاں سب سے زیادہ گالیاں اسی پی ٹی آئی نے منصور علی شاہ کو دینی ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تو انہوں نے جو کمپین چلائی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو رکھ لیجئے گا منصور علی شاہ کے خلاف یہ کیا کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ منصور علی شاہ بھی ان کی منجی ٹھوکنے کے لئے آئے گا اس کی وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ جو انڈرسٹوڈ کیسز ہیں جو اپرینٹ شٹ کیسز ہیں ان سے انکار منصور علی شاہ کیسے کر بائیں گی کہ آئین کوئی اور ری ریڈ کریں گے کوئی نیا آئین بنائیں گے اب ہر بندہ بندیال تو نہیں ہوتا اپنی کریڈیبلیٹی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے بندے کو یار میری بھی ایک عزت ہے بندیال تو اس درجے سے بھی گر گئے تھے تو بچت ہونے والی نہیں ہے مطلب نو مائی اصلیہ سامنے کیا آ جائے گی حسان نیازی کون تھا یاسمین راشد کون تھی وہ سرکار جو آپ کی کیا نا میں اس کا شہریار آفریدی نام میں کیا وہ جو میں نے جان اللہ کو دینی ہے وہ تمام پی ٹی آئی کے رہنما کیا جو خان صاحب نے کہا تھا نا پہلے خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے کروایا تھا نواز شریف اس وقت لندن میں تھے یعنی نواز شریف نے کال کر کے بولا تھا یاسمین راشد انسان احران ماہ کو جاؤ اور ناو مائی کر دو تو اگر یہ بات ہم سچ مان لیں تو اب تک اب تک آپ کی پارٹی میں سارے لوگ کیوں موجود ہیں یہ تو نواز شریف کے لوگ ہیں یہ تو آپ کی پارٹی میں رہ کے کام اس کے لیے کرتے ہیں یا تو پارٹی سے نکال دیں آپ پارٹی سے بھی نہیں نکالتے ہیں ان کو تو یہ وہ ڈوپو مائن ریلیس کرنے کے لیے میں نے بات کی اپنے کارکن کو جو سوال نہیں اٹھاتے جو سوچتے نہیں ہیں یہ ان کے لیے ہوتا ہے خان صاحب کا بیان کوئی بھی لوجیکل آدمی سوچے گا اچھا یاسمین راشد نواز شریف کے کہنے پر وہاں گئی تھی وہ سوچے گا یہ کیسے ہو گیا یا مطلب ایک طرف کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ فوج نے مضاہمت نہیں کی گولی چلا دیتے مارتے دوسری طرف کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر اور یہ سارا ظلم فوج کر رہی ہے بھائی اگر فوج آپ کے وہاں گولی چلاتی ہے آپ کا تو پلان یہ ہی تھا آپ اپنے چار پنچ کارکن قربان کرنا چاہتے تھے تاکہ ہمیں واویلا کرنے کا موقع مل جائے اور فوج نے بڑا سمارٹلی کھیلا ہے کہ انہوں نے ریاکشن نہ دے کر ریاکشن نہ دے کر انہیں جواز نہیں دیا ٹھیک ہے حملہ کر لیں تو کر لو بعد میں گرفتار کر لیں گے ہم اس وقت ریاکشن نہیں دیں گے ورنہ آپ کو جواز مل جائے گا تو آجائیں جی ایک اور عام خبر کی طرف تو وہ عام خبر یہ ہے کہ مولانا صاحب کیوں نامانی ہر بندہ جاننا چاہتا ہے اندر کے خبر نکالنے کی ہم نے کوشش کی ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب یہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ تیار ہوا ہے تو مزے کی بات یہ ہے یہ ڈرافٹ مولانا تک لے جانے کی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے یہیں پر ساری غلطی ہوئی ہے نون لیگ سے اور نون لیگ اگر یہ پیپلز پارٹی سے مشورہ کر لیتی تو شاید یہ اتنا بڑا بھنڈا ہوتا ان سے ہوا یہ ہے کہ آزم نظیر تارت جو اس وزیر قانون ہیں اور محسن نقبی جو وزیر داخلہ ہیں ان دو شخصیات کو مولانا صاحب کے پاس بھیجا گیا ابتدائی مسویدہ لے کر کہ یہ مولانا صاحب کو دکھائیں اور انہیں بولیں کہ ہماری حمایت کریں اور یہ آئینی ترمیم کرنی اور مولانا نے جب مسویدہ دیکھا تو اس میں اس مسویدے کے اندر موجود تھا کہ ایک شک تھی ایک ایسی ترمیم حکومت چاہتی ہے کہ اگر کوئی ملیٹری انسٹولیشنز پر ملیٹری کی کسی بھی چیز پر حملہ کرتا ہے یا کسی فوجی پر حملہ کرتا ہے اگر وہ سیویلین بھی ہے ماضی میں دشتگرد نہیں بھیرا تو ان کا ٹرائل ملیٹری کورٹس میں ہو سکے گا یہ ایک شک تھی جس پہ مولانا نے اعتراض کیا مولانا نے کہا میں آئینی ترمیم کے لیے تیار ہوں آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں اس شک کو آپ نکال دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مسویدہ لے کر واپس چلے گئے دو شکسیات کون تھے موسیٰ نقوی اور آزم نظیر تارڑ نام کیوں دوبارہ لے رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی بھی آپ سیاسی ڈیل کرنے جاتے ہیں جب کسی سیاسی رہنمہ اور اتنا زیرک سیاستدان جو مولانا کی طرح چالیس سال سے سیاست میں ہو اسے جب آپ بات کرنے جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا کس کو بھیجنا چاہیے تھا آپ کو ایک زیرہ سیاستدان کو بھیجنا چاہیے تھا آپ کو رانہ سناولہ بھیجتے خواجہ آصف بھیجتے خواجہ ساد رفیق بھیجتے آپ جاویل لطیف کو بھیج دیتے مصدق ملک صاحب کو بھیج دیتے نواز شریف صاحب خود مل لیتے ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے دو ایسی شخصیات کو بھیجا جو ایڈمنیسٹریٹیو یعنی آزم نظیر تارڈ بہت اچھے قانون دان ہوں گے ٹھیک ہے کوئی اعتراض نہیں محسن نکوی بہت اچھا ایڈمنیسٹریٹیو ہوگا وزیر اعلیٰ بھی رہا تو وہ صحیح رہا وہ وزیر داخلہ بھی ہے تو بڑا ایکٹیو ہے اپنا کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو اپنے ذاتی وہ بزنس اس ماضی میں چلاتا رہا ہے سیاست میں آنے سے پہلے وہ بھی بڑے کامیاب ہیں وہ ہوگا لیکن یہ دونوں بڑے سیاستدان نہیں ہیں سیاسی ڈیل کے لیے سیاسی ویجن چاہیے ہوتا ہے میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں کہ کراچی کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی تاریخ میں جو کراچی کا سب سے بیسٹ ایڈمنیسٹریٹیو کیونکہ وہ سیاستدان نہیں ہیں وہ اچھا ایڈمنیسٹریٹر ہے اسی طرح شہباز شریف اچھے سیاستدان نہیں ہیں اچھا ایڈمنیسٹریٹیو ہے لیکن نواز شریف سیاستدان ہے آسفلی زرداری سیاستدان ہے سیاست کچھ اور چیز ہے تو آپ نے غلط لوگ بھیجے اب مولانا نے کہا کہ اسے ایک شک کو نکال دیں ملیٹری کورس میں ٹرائل والی کو باقی میرے پاس لیا یہ گہا ہم بات کر لیں گے اب آزم نزی طرح محسن نکوی واپس گئے اب پتہ نہیں کہاں انہیں اجازت نہیں ملی کیا ہوا جنہوں نے ایک آتھا سارا کرنے کا ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی بارہا یہ مولانا سے ملتے رہے مولانا ان سے مانگتے رہے کہ ہاں بھائی شک وہ ایک حضف کر کے باقی چیز لائے ہو یہ مساودہ دے ہی نہیں رہتے اس کے بعد نواز شریف گئے زرداری گئے بلاول بھٹو گئے محسن نکوی گئے سارے گئے گل نہیں بڑی گل کیوں نہیں بڑی مولانا شک میں مقتلہ ہو گئے کہ مجھ سے اب مساودہ چھپا کیوں رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ری رائٹ کیا ہی نہیں مساودہ نیا بنائی نہیں جس کی وجہ سے مولانا سے بات بگڑ گئی اب صورتحال کے بنی ہے اب آخری تیہ یہ ہوا ہے آج تک کہ ایک مساودہ تیار کریں گے انہی شکوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو 43 سے 52 کے درمیان یہ آئینی ترمیم ہیں جو کرنا مقصود ہیں 26 میں آئینی ترمیم ہیں یہ آئین کے اندر جب سے آئین بنا ہے تو ایک پیپلز پارٹی مساودہ بنائے گی ایک مولانا فضل احمان یا جی ای او آئی فے بنائے گی دونوں اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ بنائیں گے پھر ان کو بیٹھ کے دونوں ڈسکس کریں گے اس میں نولیک کو بھی شامل کیا جا گیا امکیم جو حکومتی اتحاد ہے ان کو اور پھر کسی ایک نتیجے پہ پہنچ کے یہ آئینی ترمیم ہوگی آئینی ترمیم ہر صورت ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائد جیسے صاحب کی ہوتا ہے معاملہ یا نہیں ہوتا یہ منصور علی شاہ آتے ہیں اور نومائی کے لیے خان صاحب کے لیے وہ سلوٹ کرتے ہوئے آتے ہیں جس طرح خان صاحب میں امیدیں لگائیں ہیں لیکن ایسا ہوگا کچھ نہیں یہ ہے معاملہ آخری اور عام معاملے کی طرف آ جاتے ہیں جی چودہ لوگ لبنان میں لکمائی آجل آج بن گئے ہیں کل یہ سلسلہ شروع ہوا میں اپنے چینل میں تھا اور اچانک جب یہ سکرین پر بیکنگ گھومی تو ہم چونگ گئے اور حیرت میں مفتلا تھے کہ اچھا اب اس سے ہوا کیا ہے پیجرز تھے جو حضباللہ کے لیڈران کے پاس وہ بلاسٹ ہوئے ہیں سات ان کے ارانوما مارے گئے ہیں ایرانی سفیر اس میں جو لبنان کے اندر موجود تھا وہ زخمی ہوئے اس کا بھی بلاسٹ کیا پیجر نے لیکن وہ بچت ہو گئی اس کی اس کے ایک آنکھ زائیہ ہو گئی آج جو ہے وہ تقریباً واکی ٹاکی میں دھماکے ہوئے ہیں اور موبائلز میں دھماکے ہوئے ہیں الیکٹرک کار میں دھماکے کے اطلاعات بھی ہے چودہ لوگ آج لکمائی آجل بنے ہیں اب اس سے ہوگا کیا وہ لوگ جو دن رات ہمیں کہتے ہیں اسرائیل کے اوقات کیا ہے پہلے انہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب جو جنگیں ہیں دنیا بھر میں وہ عددی اکستریت پر نہیں ہیں اب وہ دماغ کی جنگیں ہیں اب پاکستان میں بیٹھا ہوا ہر شخص موبائل رکھتا ہے اب یہ موبائل اسرائیل کو آپ کو کیسے پتا نہیں پتا نا تو پوری دنیا انسیکیور ہو گئی ہے انماکہ کے پاس اب عالمی سطح پر اس کے خلاف کیا لاحی عمل بنایا جاتا ہے کیا اسرائیل کو متنبع کیا جائے گا کہ اس قسم کے مزید واقعات نہ ہو ادھر سے اسرائیلی فوج نے یہ بھی آج بیان دیا ہے کہ ہماری صلاحیت یعنی ٹیکنالوجی کے اس سے علاوہ جو ٹارگٹ اپنے مخالفین کو کرنے کے اس سے کہیں زیادہ ہے ابھی ہم نے فعل نہیں کی وہ ٹیکنالوجی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ جیسے زومبیز آپ فلموں میں دیکھتے ہیں اسرائیل یہ بھی بنانے کا ارادہ رکھتا ہے اپنے دشمن ملکوں میں وہ بنا کے چھوڑ دے گا اور وہ واپس میں ہی کھاتے رہیں گے اللہ کرے کہ کچھ معاملات ایسے نہ ہو ورنہ دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ نکبہ